مالو حزق شاگت جی خواب جو ہے نا خواب اس میں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں اگر خواب میں قرآن آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی توہین کرتے ہیں سمجھنے وہی ہے نا حکیم الامہ کو کوئی خواب آیا تھا کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اشرف علی رسول اللہ تو میں نے پورا اس پر بیان کیا تھا خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے جاکتی حالت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہا ہوں اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا لیکن خواب ہے اس لئے توہین نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی آپ نے کوئی سنت کو ختم کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے داڑی کاٹی ہے تو یہ نبی کو دفن کرنا اصل میں کس سے کنایا ہے سنت کا کو ختم کر رہے ہو آپ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا یعنی ایک عام آدمی کے لئے اس طرح کی بات کرنا یہ مناسب لیکن خواب صحابیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نکل کے کٹائے گوشت آپ کا تو آپ نے ان پہ توہین کا فتوہ نہیں لگایا بلکہ اچھی تعبیر بیان کی سعودی عرب کے مفتی آزم تھے شیخ بن باز ہمارے ایک دوست تھے وہاں سعودی عرب میں انہوں نے واقعہ سنائے کہ یہ مشہور ہوا تھا وہاں پر شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی کو کسی خاتون نے فون کیا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کے تواف کر رہے ہیں بغیر کپڑوں کے اب بظاہر تو یہ توہین ہے نا کہ عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا وہ تعبیر کے بڑے ماہر تھے شیخ بن باز اس خاتون نے نام نہیں بتایا انہوں نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ عالم جنتی ہیں اس خواب میں جنتی کی بشارت دی گئی ہے تو اس خاتون نے پھر نام بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ روتے رہے تھے ایک ہفتہ روتے رہے ہیں ان پر ایسی کیفیات تاری ہو گئی نا کہ اللہ کی رحمت کا تصور کر کے کہ شاید اللہ نے مجھے ایک بشارت دی ہو خوشخبری دی ہو تو یہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا لوگ فلاں کو یہ آ گیا فلاں کو یہ ظرف کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے دیکھو اللہ کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن امام احمد بن حمل کہتے ہیں میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اب کوئی کہے کہ اللہ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو بھائی خواب ہے صحیح ہے نا خواب میں زیارت ہو سکتی ہے تو اس طرح بہت ساری چیز تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن گر کے بکھر گیا میرے ذہن میں جو اس کی تعبیر ہے وہ اچھی ہے یہ قرآن کی اشاعت سے کنایا ہے سمجھ رہے ہیں نا ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب دارو لفتہ والے رشاد آئے تو حضرت نے خواب دیکھا کہ حکیم الامہ کی کتاب ہے جو نیچے گر گئی ہے اور اس کے اوراق پھیل گئے کچھ اس طرح کا خواب تھا کسی بزرگ سے تعبیر پیچھیں انہوں نے کہا کہ حکیم الامہ کو جو اللہ نے تسلپ دیا تھا نا دین میں اور ان کی جو گرفت تھی مضبوط تو وہ تعلیمات اللہ آپ کے ذریعے عام کرے گا تو اس سے پریشان نہ ہوں کہ اگر خواب میں قرآن حاصل سے گکھر گیا ہے اس کے اوراق بکھر گئے ہیں تو یہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی صحیح پوری تعبیر کیا ہے تو تعبیر بتانا آسان کام نہیں ہے تو میں اس کی پوری تعبیر نہیں بتا سکتا ہے اس کے لئے بہت سوچنا پڑتا ہے اور اس کے لئے جس کو خواب آیا ہے اس کے حالات پر متعلق ہونا بھی ضروری ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے پھر بھی مجھے تعبیر سمجھ میں نہ ہے تو میں نے کب کہا کہ میں دنیا میں اتنا فنٹر ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی مجھے معلوم نے اس کی تعبیر کیا ہے لیکن بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اس سے پریشان نہ ہوں کہ خواب میں ہاتھ قرآن سے گر گیا اس میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے